موسیقی السلام علیکم قائز میں ہم سبا ہم کا دس نیا ویلوگ کے ساتھ اور ابھی ہم لوگ جناب سوات سے کلام کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں جو جو قوائنٹس جو مجھے اٹریک کر رہے ہیں میں ان کے ویو بناتی جا رہی ہو یہ بھی مجھے اسمار نام کا یہ کوئی ایریا ہے وہاں پہ مجھے اسکائی لیکن نظر آئی ہے میں لازم بھی جب چھ سال پہلے آئی تھی تو میں نے اپنے سپرنٹ کے ساتھ اس کا جلالی آتا ہے تو میں نے کہا یار ابھی ہمیں بچوں کے ساتھ بھی لیتے ہیں تو چلیں میں آپ لوگوں کو اس کا بھی وزیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو ہم کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں آجیں ہمیں سکائی لفت میں بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں سکائی لفت میں بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں سکائی لفت میں بیٹھ گئے ہیں بچوں کو تو نکہ کبھی بودھے تو ستی لگ لی تھی آپ لوگوں نے دیکھیں ان لوگوں نے کو اوٹ پہنے ہیں اور ہمیں پانی کی رکھتا ہے دیکھیں پانی کا شور دیکھیں اور یہ سواف ویلکل کین آرڈر آئی ہے یہ سواد کا ریور ہے جو کہ درہو اوٹ ہمیں سواد سے ہمارے ساتھ چلتا ہو وارے دور آرہا ہے اور ٹھوٹر دیر ہو رہی ہے خورجی اور یہ پانی بہت زورہ ہے نا اس پہ میں لازم جب آئید ہی اس پہ دک کیے تھے اپنے پاؤنٹ کے پانی کی شور کی مطلب کے آپ لوگوں کو شاید آواز کا ماری ہوگی اپنے پاؤنٹ کے ساتھ چاہرے چاہیے یہ اپنے پانی کی شور کی مطلب ہے یہ دیکھیں جی اب یہاں کا ویو دیکھیں یہ پیچھے ٹریز ہی کھائیے گا اور اس طرف دیکھیں ایسے جیسے اوپر ہلکی ٹریز ہیں اس سائیڈ پہ ٹریز ہی کھائیے گا اور وہ اس سائیڈ پہ بلکل سوک ہیں ابھی جب ہم آئے ہیں راستے میں بارش بھی ہو رہی تھی یہ وقت ہے ہیوں کے لئے کی ایک دائیں ہے ہمیں یہ نہیں ہے موسیقی تو راستے میں مجھے مختلف فریس نظر آئے اورنجیس کے بھی اور پوم برینیٹ کے بھی تو یہ گاڑی میں سے مجھے نظر آیا میں نے ان کو کہا اپنے حسمنڈ کو یاد تھوڑی در روکیں لیکن جب میں نے یہاں آکے دیکھا تو یہ جپانی پھالنا ہے دور سے لگتا ہے کہ جیسے اورنجیس ہیں لیکن ابھی یہ پکے وینی ہیں کچھے ہیں ابھی پکنے کے پروسس میں ایک زائنہ نہیں ہوتا رہا یہ دیکھیں بڑا سہت ہے لیکن جب ہم لوگ ادھر لاہور میں آویلیبل ہوتے ہیں جب آتے ہیں تو یہ بڑے نرم سے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ایک پکاوہ مجھے نظر آیا لیکن یہ بھی ابھی تھوڑا سہت ہے نرم ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سہت ہے اور اتنا پیارا یہ ٹھلی لگ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے حال میں وہ بھی ہیں ادھر لاہی ہے یہ شاپ کیپر نے اپنی بنای ہو یہ جگہ وہ یہی سے میرے حال میں بیچتے ہیں یہ درست تو سارا بڑا ہوا ہے پکا ہوا اس میں تو کافی پکیاں میں نظر آرہے ہیں جو گرین گرین ہے اور تھوڑے اورنج ہیں وہ پکنے کے پروسس میں ہیں بہری نائس یا قدرت کے نظارے دیکھیں ساتھ یہ پلانٹس نظر آرہے ہیں اور بغیر پانی کے دوپ میں ہی یہ پودے پنپرے ہیں سامنے یہ مونٹین آپ لوگوں کو نظر آرہی ہیں یہ ابھی ایک دو ماہ تک سنو فالنگ شروع ہو جائے گی اور ساری یہ جو مونٹین ہے برف کی چادر روڑ لیں گی بڑا پیارا بیو نظر آرہے ہیں ابھی تھوڑی سی دوپ ہے ہوا چل رہی ہے لیکن جو ویدر ہے وہ قابل پرداش ہے جب ہم لوگ کلام کے راستے میں جا رہے ہیں جگہ جگہ مجھے جڑی بوٹی یہ فلاورز جڑی بوٹی ہیں یہ فلاورز ہیں مجھے نظر آرہے ہیں تو میں اپنے سپنڈ کو کہہ رہی تھی کہ یار چلائیں ہاں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ کس طرح کے ہیں اور اتنے پیارے لگ رہے ہیں دور سے ایسے لگ رہا ہے جیسے روز ہیں غلاب کے پھول ہیں لیکن میں آپ لوگ پر دکھتے ہیں دیان سے آئیے گا یار ذرا بیڈی ٹھنڈی ہوا آجال دی ہے یہ دیکھیں میں نے پرسٹ آمد دیکھے ہیں خوشپو نہیں ہے لیکن اتنے پیارے ہیں ایسے جیسے ویل ورڈ کے ہوتے ہیں بہت پیارے فلاورز ہیں چھوٹی چھوٹی کونپلے بھی بنی ہوئی ہیں کچھو بھی بننے کے پروسس میں بھی ہیں اور یہ جڑی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ادھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں نے کون بھی دیکھے ہیں بہت زیادہ لگے میں ہیں وہ بھی مجھے راستے میں نظر آئے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کون بہت زیادہ ادھر لگا ہوگا ہے جپانی پھل اور کون کے بہت زیادہ یہاں پہ پیدا بہا رہا ہے اور یہ سامنے درست دیکھیں اوپر دیکھیں بادن اس سائے پہ دکھائیے گئیار وہ دیکھیں بادن موگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم کیا کہ رہے ہیں آپ لوگ درست پہ چاڑ کے یہ پھال اٹھا رہے ہیں کون سے پھالا یہ ہے یہ سیب سیب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں چھوٹے پھالا اچھوٹے کا صرف رہے ہیں اٹھوٹا رہے ہیں اس نے اپس اٹھے کچھیں آپ پھینکے ہیں اس کو زائکہ کی طرح fenderں گیا لگے اور یہ مہ نے پیچھے نہیں نہ گئے اب نظر آئے ہیں کچھے نہیں ہونکے یہ پیچھے نہیں نظر آئے ہیں اور بھی ہیں اور بھی ہیں یہاں کون پانسہ پھال ہوتے ہیں اس سیزن میں پاشدی dish Mango آلو بہارہ بھی اچھا موسم دیکھیں یار ویدر دیکھیں بھائی ایک دو مجھے دیجئے گا اس کا ذائقہ زنا مچک یہ جو ہمارے شہروں میں سیب ہوتے ہیں یہ ان سے ڈیفرنٹ ہے مجھے اس طرح سے پہلے لگا کے کچھ کچھ اندر ریڈ پنک پنک نظر آ رہے ہیں وہ میرے ہل میں سارے پکےوں میں ہیں وہ سب سے اوپر بھی وہ دکھائیے گا وہ ریڈ اور پنک مجھے دور سے لگ رہا تھا شاید یہ پوم گرانیٹا ہے اور یہ چھوٹے بیبی کو دیکھیں اور کون بھی ہمیں نظر آ گئے ہیں واو یار ایٹا ٹائم دو تین کام ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کون ہم لوگوں نے مجھے یاد آیا گچھنا والا میں کون میرے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں کام لوگوں نے لیے تو وہ پشاور کے کون تھے اس کا ذائقہ اتنا اس کا ڈیفرنٹ تھا اور اتنی سوفٹ تھی یہ چلی بہت مزا آیا تھا اس کون کا یہاں پہ یہ بہت زیادہ ہیں اس کے پلانٹسوں ہیں نا یہ میں نے ان کی پرمیشن سے ایک کون جو ہے یہ توڑی ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ بوائل ہوئے کھاتے ہیں کس کو میرے حالا کچھے گا بھی ٹویسٹ ہوتا ہے میں ٹھائی چیک کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں بائی ٹائی ہم لوگوں کا یلو ہوتا ہے وہاں پہ یہ ممکن ہے ابھی کچھا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اتنا نرم ہے اتنا سوفٹ ہے بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے بہت میٹھا ہے ہیلو اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیکو اسلام علیکم آپ بولتے نہیں ہو اس کے چکس دیکھیں یہاں کے لوگ ہیں سفہ سردی ہے بچے ننگے پاؤں بھی گھومنے ہیں کوئی سویٹر بھی نہیں پہنے وہ دیکھیں وہ سامنے بھی بچیاں کھڑی ہیں وہ چھوٹی بیبی بھی اس نے سویٹر پہنے ہیں اور شائع ہے وہ بیبی اندر چلے گی ہے بھائی ہمیں کوئی ریڈ آپ دیں ایک ریڈ بھی ہوتار دیں اور گرین بھی ہوتار دیں ریڈ بھی اور ایک گرین بھی ہوتار دیں وہ میری گڑیاں لے کریں یہ دیکھے جی یہ گڑیاں ہمارے لیے گیاں یہ دیکھائیں اور اس کے آئیز دیکھیں کٹی پیاری ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں یہ آپ لوگوں نے لگائے ہیں اور یہ کون یہ چلی بھی آپ لوگوں نے لگائی ہے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ اس کی ماما نے بھلا لیا اور وہ شرما کے چلی گئی ہے یہاں کی صغات ہے اور یہ کچھ میں نے پکڑی ہوئی ہے ابھی میں بچوں کو بھی جا کے چیک کرو ہوں گی بہت زیادہ ہیپی ہوں گے اور ایک ایپل جو ہے میں آپ لوگوں کو کھا کے بھی کھاتے ہیں اس کا ذکر ہے یوکین ماما نے اتنا مذک ہے بہت مذک ہے ایپل پکا ہوا پڑا ہے ایپل ہے اس کا ذائقہ ہے بہت ملکہ سوافز ہے موسیقی ہم لوگ کلام پہنچ گئے ہیں کلام کے دوران جو جو مختلف پوائنٹس تھے اور جو مجھے بڑے خوبصورت لگے ویسے تو ہر پوائنٹ ہیتنا خوبصورت ہے اور جو فروٹس اور یہاں کی جو مشہور آئیٹمز ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں یہ جناب کلام کی آپ کو پیچھے نہر نظر آ رہی ہے جو سوال سے چلتی ہوئی مارسا ساج یہاں تک آئی ہے اور حسن دیکھیں یہاں پہ گرینری دیکھیں وہ پر دیکھیں ماؤنٹین جو ہیں بادلوں نے ایسے جیسے ماؤنٹین کو اپنے اگھوش میں لیا ہویا ہے اور ماؤنٹین نے بادلوں کو چھپایا ہویا ہے اور باستنی خوبصورت جگہ ہے لیکن ابھی بادے سٹارٹ ہوگئی ہے وہ مجھے لٹرلی تھند لگ رہی ہے اور میں اپنے اسمنٹ کو کہہ رہی تھی یاد مجھے کوٹ مینج ہے اور جلدی جلدی اندنگ کریں تو ایک اور چیز میں یہاں کی آپ کو گائے بھی دکھا دوں ہمارے وہاں پنجاب کی گائے ہوتی ہیں موٹی موٹی اور یہاں کی گائے جہاں بڑی پتلی پتلی ہیں اور اتنے اتنے اونچے تیلوں پر چڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ گراس وغیرہ کھا رہی ہیں تو ابھی مجھے تو بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے اب آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہے آپ لوگوں کے کون کون سے پوائنٹ رہے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ اچھے لگے اور مجھے یہ بھی بتائیے گا میں نے ویڈیو کیسے بنائی ہے کوشش تو کیا ہے کہ میں خود بھی انجائے کی اپنی فیملی کے ساتھ اور آپ لوگوں کو بھی انجائے کروانے کی کوشش کی ہے تو انٹیل دا نیک سیڈیو مجھے اجازت دیں سب ہم گدرس کو بائی بائی بہت سردی ہے یار